ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اکھلیس سر اکیڈیمی میں آج کس ویڈیو میں ہم مارچ اور اپریل سے ریلیٹڈ کرنٹ افیرز کو دیکھیں گے یدی آپ نے ہمیں اسٹاگرام فیس بوک یا ہمارے ٹیلیگرام چینل پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ ہمیں وہاں پر فالو کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا جو پی ڈی ایف ہے آپ کو اسی ٹیلیگرام چینل پر ملے گا جو اکھلیس سر اکیڈیمی کے نام سے ہے تو آپ وہاں پر فالو کر دیجئے اور پی ڈی ایف کو انجوائے کریے یا آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے لائک کریے اور ادھیک سدھیک لوگوں میں سیئر کریے دیکھیں جتنے بھی کوششن ہم نے آج پوٹک کیا یہ بھی ایمپورٹینٹ ہے ویری ویری ایمپورٹینٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھئے اور اس میں میں نے کوشش کیا ہے کہ میں اچھے سے سبھی کوششن کے انسر کا ایکسپلائن کروں ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو ٹھیک ہے فرسٹ کوششن ہمارا ہے اے سی آئی کشتی چیمپینشیپ میں تیرپن کلوگرام بھارورگ میں نیون میں اسے کس شٹار پہلوان نے سوڑ پدک جیت لیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا دھیان دیجئے گا آپ لوگ کہ آپ لوگ کوشش کریے گا کہ اس کا انسر دینے کا کم سے کم پانچ سیکنڈ میں میں کوششن کو دو بار پڑھوں گا تب تک آپ لوگ کمیں نہیں کر دیجئے گا نہیں تو میں اس کے بعد انسر بتا دوں گا ٹھیک ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں فرسے اے سی آئی کشتی چیمپینشیپ میں تیرپن کلوگرام بھارورگ میں نیون میں اسے کس شٹار پہلوان نے سوڑ پدک جیت لیا ہے تو آپ کا رائٹ انسر ہے اے یعنی وینیس فوگاٹ نے آئیے اس کا تھوڑا سا ایکسپلینشن دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اے سی آئی کشتی چیمپینشیپ میں تیرپن کلوگرام بھارورگ میں سٹار پہلوان وینیس فوگاٹ نے سوڑ پدک جیت لیا ہے وینیس نے فائنل میں ٹائپے کی مینگ حس آن حسی کے خلاب چھے جیرو کی بڑھت حسل کرنے کے بعد اسی پوری طرح سے چت کر دیا اس پرتیوگیتہ میں ٹائپے کی اس کھلاری پر وینیس کی یہ دوسری جیت ہے وینیس فوگاٹ ایک بھارتے پہلوان ہے وہ ہریارہ کے بھیوانی جیلے سے آتی ہے نیکسٹ ہے بیشو بینک نے حال ہی میں کس دیش کو کوویڈ نائنٹین مہاماری ریکاوری اور نوکریوں کے لیے دھائی سو ملین ڈالر کے پت بوسڑ پوسڑ کے لیے ایک سمجھوتے پر ہستاچھر کیے ہیں تو وہ کون سا دیش ہے جسے بیشو بینک نے ابھی حال ہی میں کوویڈ نائنٹین مہاماری ریکاوری اور نوکریوں کے لیے دھائی سو ملین ڈالر کے ایک بیت پوسڑ سمجھوتے پر ہستاچھر کیے ہیں تو آپ کا رائٹ انسر ہے اے بانگلا دیش ٹھیک ہے اس پر نیشن دیکھ لیتے ہیں بانگلا دیش سرکار نے بیشو بینک سے دھائی سو ملین ڈالر کے بیت پوسڑ کے لیے سمجھوتے پر ہستاچھر کیے اس سے ادھیک سدھیک روزگار شریجیت کرنے میں مدد ملے گی اس سے کوویڈ نائنٹین مہاماری سے تیجی سے اوبرنے میں بھی مدد ملے گی نیشت قویشن بیشو دھروہر دیوست نیم نمی سے کس دین منایا جاتا ہے بیشو دھروہر دیوست نیم نمی سے کس دین منایا جاتا ہے تو آپ کا جو رائٹ انسر ہے وہ ہے دیکھتے ہیں تھوڑا بیشو دھروہر دیوست ورلڈ ہیریٹیج ڈے پرتی ورس 18 پریل کو منایا جاتا ہے اس ورلڈ ہیریٹیج ڈے 2021 کی تھیم کمپلیکس پاسٹ ڈیورس فیوچر ہے بیشو دھروہر دیوست منانے کا مہتو اس لئے بھی اہم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد سانسکرٹک اعتحاسک ایوام پراکرٹک بیراستوں کو سندرچت کرنا اور اس کے پرتی لوگوں کو جاگرو کرنا بھی ہے کبھی کبھی کوششن گھوما کر بھی پوچھتا ہے کی ورلڈ ہیریٹیج ڈے 2021 کا تھیم کیا ہے تو کمپلیکس پاسٹ ڈائیورس فیوچر نیچ کوششن انگریجی بھاسا دیوست انگلیس لینگویج ڈے نیم میں سے کس دن منایا جاتا ہے تو آپ کا رائٹ answer ہے ڈی یعنی 23 اپریل دیکھ کہ 23 اپریل کو ہر سال انگریجی بھاسا دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے 23 اپریل کو ویلیم سیکسپیر کی جنم تی 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 اور مریتیو کی تی تیجہ تھا جس نے سنگ تھن کی چھ بھاسا وں میں سے پرت ایک کے لیے بھاسا دیوست ستھاپیت کرنے کی مانگ کی تھی مہیتے نیپال کی کس چوٹی کو فتح کرنے والی پہلی بھارتی محلہ بن گئی ہیں پھر سیک ویشن دیکھتے ہیں جو مہیتے ہیں نیپال کی ماؤنٹ انپوروڑا نیکس دیکھتے ہیں اس کا ایکسپلانیشن کہ دنیا کی دسویں سب سے اوچی چوٹی ماؤنٹ انپوروڑا کو فتح کر پریانک محیتے نے اپنے نام ایک نیا کرتی مان اشتھاپیت کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ماؤنٹ انپوروڑا کی چوٹی پر پہنچنے والی پریانک محیتے بھارت کی پہلی محیلہ بن گئی ہیں انپوروڑا پروت سمو اتر مد نیپال کی ہمالے میں اس تھی جس میں آٹھ ہجار میٹر جس کا مطلب ہے 26 ہجار فیٹ سے ادھی کی ایک چوٹی سامل ہے تتھ 7 ہجار میٹر سے ادھی 13 چوٹیاں ہیں اور 6000 ہجار میٹر سی ادھی 16 چوٹیاں سامل ہیں نیچ سرکار نے پردھان منتری گریب کلیار پیکیج کے انترگرد سوائیس کرمچاریوں کی بیما یوجنہ کو کتنے ورس کے لیے بڑھا دیا ہے سن 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 سرکار نے پردھان منتری گریب کلیار پیکیج کے انترگرد سوائیس کرمیوں کی بیما یوجنہ کو کتنے ورس کے لیے بڑھا دیا ہے سرکار نے کرونا وارس مہماری سے لڑائی لڑ رہے ہیلتھ کیر ورکرز کو رہت پردان کی ہے سرکار نے ہیلتھ کیر ورکرز کے لیے بیما یوجنہ کو ایک سال کے لیے بڑھا دیا ہے گورت لبھائی کی سرکار نے پچھلے سال پردان منطری گریب کلیار یوجنہ کے تحت کرونا وارس مہماری کے خلاف جنگ میں پہلی پکتی میں کھڑے ہیلتھ کیر ورکرز کے لیے اس بیما کو لانچ کیا تھا جسے اب بڑھا کر ایک سال اور کر ہی میں کس دیش میں پہلا میگا فوڈ پارک لانچ کیا جس میں خارد پرسنس کر سویدھائی سامیل ہے تو کریکٹ انسر is A یعنی بھارت next اٹلی نے ہال ہی میں بھارت میں پہلا جو میگا فوڈ پارک لانچ کیا ہے جس میں خارد پرسنس کر سویدھائی وکشت کرنا ہے ساتھ ہی یہ پری یوجنہ چھتر میں کسل پردھوگی کیوں کے انسر دہان اور بکاس پردھیان کے اندری کرے گی کس دیش کی انترکش ایجنسی راس کاس ماس اسی ورس اکٹوبر ماہ میں اپنے لونر پچیس میشن کو لانچ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے کس دیش کی انترکش ایجنسی راس کاس ماس اسی ورس اکٹوبر ماہ میں اپنے لونر 25 میشن کو لانچ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے تو کریکٹ انسر ایج بی یعنی روس روس کی انترکش ایجنسی راس کاس ماس اسی ورس اکٹوبر ماہ میں اپنے لونر 25 میشن کو لانچ کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے روس کا لونر لینڈنگ میشن لونر 25 چندرمہ کی ستح کے نیچے جمی برپ کا ادھیان کرے گا جسے بھویش میں انترکش یاتریوں دورہ ایک سن سادھن کے روپ میں پری دن منایا جاتا ہے تو جو راشتری لوک دیو سا وہ نمی میں 21 April کو منایا جاتا ہے پری 21 April کو راشتری لوک دیو سا دن ان لوک سیوکو کو سمرپیت ہے جو دیش کے پرگتی کے لئے کار کرتے ہیں ساتھ ہی نیتی نرمار میں بھی اپنی محتوپور بھومی کا ادا کرتے ہیں راشتری لوک سیوہ دیو سیوہ اوسر پر کیندر اور راج سرکار کے ادھیکاریوں کو ان کے دور ورس بھر میں کیے گئے اور سادھار اڈ کاریوں کے لئے سممانیت بھی کیا جاتا ہے کس راج سرکار نے آوستق سیوہ رکھ رکھاؤ ادھینیم لاغو کیا ہے تو correct answer is c یعنی 36 گڑ 36 گڑ سرکار نے 16 اپریل 2021 کو COVID-19 معمولوں میں بھردھی کے کاری آوستق سیوہ رکھ رکھ ادھینیم اس ایس ایم اے لاغو کر دیا ہے اس ایس ایم اے آدیش کے تحت کوئی بھی بیتی آوستق سیوہ میں کام کرنے سے منع نہیں کر سکتا ہے یا اس ایم اے سبھی سرکاری اور نیجی سواشت سنشتانوں اور سوچھتا سرمیقوں کے ساتھ ساتھ راجی کی سبھی ڈاکٹروں نرسوں اور سواشت کار کرتاؤں سہی انہ سبھی سواشت پیشیوروں پر لاغو ہوتا ہے پاکستان کے کس بلے باج نے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے کپتان بیرات کو پچھاڑ کر آئی سی سی ونڈ رینکنگ میں پرثم اس پرابط کر لیا ہے پاکستان کی کس بلے باج نے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے کپتان بیرات کو پچھاڑ کر رینکنگ میں پرثم اس حاصل کر لیا ہے کر بابر آجم دیکھ کیا کر رہا ہے کہ پاکستان کی کپتان بابر آجم آئی سی سی کی جاری تاجہ ونڈ رینکنگ میں بھارتی کپتان بیرات کو پچھاڑ کر نمبر ون بلے باج بن بابر پاکستان کے چوتھ بلے باج جو آئی سی سی ون رینکنگ میں سی سست پر پہ پہ جہیر عباس جاوید میانداد اور محمد یوسیف ون رینکنگ حاصل کر چکے ہیں نیم 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 سی سنگ شروع کیا ہے نیم میں سے کس سنگ تھ نے سرکاری پرتی بھوٹی ادھ گرہ جی سی شروع کیا ہے تو رائٹ ان شریف ای ری نیم بھارتی ری ری بینک آر بی آئی گوورنر نے سرکاری پرتی بھوٹی ادھ گرہ کر آئی یعنی جی سی گھو سڑا کی ہے اس کے صحت کیندری بینک دورہ ایک ٹریلین روپے یا ایک لاکھ کروڑ روپے مل کے سرکاری باند کھردے جائیں گے یا کرکرم ری پو دور اور دس ورش سرکاری باند سے ہونے آئے کے بیچ انتر کو کم کرنے میں مدد کرے گا نیچٹ ہے ای کامرس کمپنی امیجن بھارت میں لگو ایوام مجھولے ادیمی ایس ایم ای کی مدد ہے تو کتنی کروڑ روپے کا کرج دے گی ای کامرس کمپنی امیجن بھارت میں لگو ایوام مجھولے ادیمی ایس ایم ای کی مدد ہے تُو کتنی کروڑ روپے کا کرج دے گی تو کریٹ انسر ایج بی یعنی اٹھارہ سو تیہتر اٹھارہ سو تیہتر کروڑ روپے کا کرج دے گی ای کامرس چھتر کی پرمو کمپنی امیجن نے پندر اپرل دوزار اکیس کو پچیس کروڑ ڈالر یعنی اٹھارہ سو تیہتر کروڑ روپے کا کوش بنانے کی گھوش بھارت میں لگو ایوام مجھولے اکرمو کو ڈیجیٹل بنانے میں مدد کرے گا ساتھ یا کریش پردھوگی کی اور سواشت پردھوگی کی چھتروں میں نون میز کا پروت ساہن بھی کرے گا ہال ہی میں کس دیش نے جانسن اینڈ جانسن کی ٹی کے پر آستھائی روک کی شفارش کی ہے ہال ہی میں کس دیش نے جانسن اینڈ خون کے تھکے جمنے کی ریپورٹ کی جانسن اینڈ جانسن کی ایک خوراک والے کوویڈ 19 ٹی کے لگانے کو آستھائی روپ سے روک نے کی سفارش کی ہے روگ نیانترر اوم روک تھام کے اندر cdc اور خاد اوسدی پرساد ایف ڈی اے نے ایک سنیوکت بیان میں کہا کہ کچھ دنوں بعد 6 مہیلاؤں میں خون کے تھکے جمنے سمندھی ماملی کی جاج کر رہے ہیں مانو انترکش اولان کا انتر راشتی دیوش یعنی انٹرنیشنل ڈی اف یومن اسپیس فلائٹ نیمن میں سے کس دن منایا جاتا ہے مانو انترکش اولان کا دیوش یعنی انٹرنیشنل ڈی اف یومن اسپیس فلائٹ نیمن میں سے کس دن منایا جاتا ہے تو کریکٹ انسر is بی یعنی 12 اپریل 12 اپریل کو پرتیک سال مانو انترکش اولان کا انتر اپریل دیوش انٹرنیشنل ڈی اف یومن اسپیس فلائٹ 12 اپریل کو منایا جاتا ہے یہ دن 1961 میں یوری گاغرین کی اعتحاسک انترچ یاترہ کی ورس گاٹ کے روپ میں منایا جاتا ہے اس کا مکھ ادیش ستت بکاس لکش کو پرابت کرنے میں انترکش کی یوگدان کی پھر سے پشتی کرنا ہے راشتی سرک چھت ماتر دیوش نیشنل راشتی سرک چھت ماتر دیوش نیشنل سیپ مادر ہود دی نیم میں سے کس دین منایا جاتا ہے تو کریکٹ انسر is ڈ یعنی 11 اپریل کو راشتی سرک ماتر دیوش نیشنل سیپ مادر ہود دی ہر سال 11 اپریل کو منایا جاتا ہے راشتی سرک ماتر دیوش وائٹ ریبن ایلائنس انڈیا یعنی WRAI دوارہ شروع کی گئی ایک پہل ہے اسے گربھووتی مہیلاؤں کے سوش کی اوچیت دیکھ بھال اور پرسو سمبندھی جاکروکتہ فیلانے کے ادیس سے ہر سال منایا جاتا ہے یہ دی اندراشت پیتا مہند داس کرم چند گاندھی کی پتنی کسطوربہ گاندھی کے جینطی پر چنہیت کیا گیا ہے امیرکہ نے پورو ورطی نیتی میں مہتو پور بدلاؤ کرتے ہوئے فیلپین کے لئے کتنے ملین ڈالر سے سمبندھی یوجنہ کی بہالی کی گھو سڑا کی ہے امیرکہ نے اپنے پورو ملین ڈالر سے سمبندھی یوجنہ کی بہالی کی گھو سڑا کی ہے تو correct answer is B یعنی 235 ملین ڈالر سویوکت راج امریکہ نے اپنی پورو ورطی نیتی میں مہتو پور بدلاؤ کرتے ہوئے فیلسطین کے لئے 235 ملین ڈالر سے سمبندھی یوجنہ کی بہالی کی گھو سڑا کی ہے امریکی پرساسن نے اس سے پورو بھی فیلسطین کو کرونا وارس رہت سہتہ کے طور پر 15 ملین ڈالر دینے کی گھو سڑا کی تھی سری لنکا سرکار نے IS سہیت نیم میں سے کتنے کتر پنثی اسلامی سنگ پر پرتی بند لگا دیا ہے سری لنکا سرکار نے IS سہیت نیم میں سے کتنے کتر پنثی اسلامی سنگ پر پرتی بند دیا ہے تو رائٹ انشر is 11 سری لنکا سرکار نے دیش میں چرم پنثی گتی ویدھیوں سے جڑے ہونے کی کار اسلامی 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 سنگ پر پرتی بند لگا دیا ہے اتی سوچنہ کے نصار کانون کا پالن نہ کرنے والے یا ایسی کسی ساجیس میں سامل ہونے والے کسی بھی دوسی بھیکتی کو 10 سے 20 سال قید کی سجا ہو سکتی ہے بسو کلا دیو ورل ورلڈ آرٹ ڈی نیم میں سے کس دن منایا جاتا ہے بسو کلا دیو نیم میں سے کس دن منایا جاتا ہے تو بسو کلا دیو 15 اپریل کو منایا جاتا ہے ہر سال 15 اپریل کو دنیا بھر میں ورلڈ آرٹ ڈی منایا جاتا ہے کلا کو بڑھوا دینے کے اپیل میں مومبئئ انڈیان سمٹ چنے سپر کنگ کے بعد کون سی ٹیم سموی جیت درز کرنے تیسری ٹیم بن گئی آئی پیل میں مومبائی انڈینز امچنے سپر کنگز کے بعد کون سی ٹیم سموی جیت درج کرنے والی تیسری ٹیم بن گئی ہے ترائیٹ انسریز یعنی کولکاتا نائٹ رائیڈرز آئی پیل 2021 کے تیسرے میچ میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے کے آر نے سن راجز حضرہ باجنی اس آر ایچ کو دس رن سے مات دی 188 رن کی لگچک کو ڈیفینس کرنے اتری کے کے آر نے اسر ایس کو نیردہید بھی سو بھر میں پانچ بگیٹ پر 177 رن ہی بنانے دیے اور دو انکھ حاصل کی یہاں کے کے آر کی سووی آئی پیل جیت رہی کے کے آر آئی پیل میں سو میں جیتنے والی تیسری ٹیم بنی ہے اور اس سے پہلے مومبائی انڈینز ایوم چنہی سپر کنگز اس لیگ میں سو سے زیادہ میچ جیت چکے ہیں کس راجے میں سو میگا وارٹ بیجلی اتپادن چھمتا والا بھارت کا سب سے بڑا تیرتا ہوا سو اور سنیت اشتھاپیت کیا جائے گا ترائی ٹینشریز تیلنگانا نیشنل تھرمل پاور کورپریشن لیمٹیٹ یعنی نٹی پی سی راما گنڈم پیڈا پلی جیلے تیلنگانا میں اپنے تھرمل پاور پلانٹ کے جلاسے میں سو میگا وارٹ کی بیجلی اتپادن چھمتا سہیت بھارت کے سب سے بڑے فلوٹنگ سلورر پلانٹ یعنی تیرتا ہوا سور ارجہ سنیتر کا نیرمار کر رہا ہے یہ سور پریوجنا چار دسلو پانچ لاکھ فوٹو بولٹیز پینلوں کے ساتھ چار سو پچاس اکڑ میں فیلی ہوگی جس کا بھوش میں وستار کیا جا سکے گا اس پریوجنا کے انمانت لاغت لگ بھک چار سو تیس کروڑ روپے ہیں اور اس پریوجنا کا لکش ورس دوہجار بائیس ہے بائیس تک بھارت کی ایک سو پچھتر گیگا وائٹ کی اشتھاپیت اچھے ارجہ چھمتا کے لکش کو پرابت کرنا ہے جس میں سو جی ڈبلو کی سور اشتھاپیت چھمتا سامل ہے بیسو بنک نے کس راج میں سواشتہ سیاں میں سدھار کے لئے تین دسملہ دو کروڑ دالر کی ایک پریوجنا کو منجوری دے دی ہے تورائٹ اینسر ہے اے یعنی میجورم بیسو بینک نے میجورم میں سواست سیماو میں سودھاری کے لیے 3.2 کلور ڈالر کے ایک پریوجنا کو منجوری دے دی ہے یہاں پریوجنا گریبوں اور کمجور لوگوں اور دور دراج کے چھتروں میں ستھت لوگوں کے لیے گھڑوگتہ سواست سیوا دینے کے سرکار کے پراثروں کا سمدھن کرے گی انتراشتی مدرہ کوش نے بیت ورس 2021-22 کے لیے بھارت کی وکاس در کا انمان بڑھا کر کتنا پرتیشت کر دیا ہے انتراشتی مدرہ کوش نے بیت ورس 2021-22 کے لیے بھارت کی وکاس در کا انمان بڑھا کر کتنا پرتیشت کر دیا ہے تو رائیٹ انسر is ڈی یعنی 12.5 پرتیشت انتراشتی مدرہ کوش یعنی IMF نے انمان بیقت کیا ہے کہ بیت ورس 2021-22 میں بھارت کی وکاس در 12.5 پرتیشت پر رہ سکتی ہے اس طرح IMF نے جنوری کے اپنے انمان میں سنسودھن کیا ہے جنوری 2021 میں IMF نے اپنے انمان میں کہا تھا کہ 2021-22 میں بھارت کی اکونومی 11.5 پرتیشت کی در سے آگے بڑھے گی کس دیش کی مہیلہ کرکٹ ٹیم نے سب سے ادھیک ونڈے جیت درج کرنے کا بس وریکارڈ بنایا ہے تو رائیٹ انسر is اسٹریلیا مینگ لیننگ کی اگوائی والی اسٹریلیا اے مہیلہ کرکٹ ٹیم نے 4 اپریل 2020 کو لگا تار سب سے ادھیک ایک دیوسی جیت درج کرنے کا بس وریکارڈ بنایا ہے اسٹریلیا اے مہیلہ کرکٹ ٹیم پریشت کی اگر ہم اسٹریلیا اے مہیلہ کرکٹ ٹیم پریشت اے ڈبلو سی سی کا گٹھن مارچ 1931 میں راشتری اشتر پر مہیلہ کرکٹ کو سنچالیت کرنے کے لیے کیا گیا تھا ورس 1934 میں اے ڈبلو سی سی کے مول سدس وکٹوریا نیو ساؤتھ ویلز اور کیویس لین کے ساتھ دچھڑ آسٹریلیا اور پشمی آسٹریلیا سے جڑے تھے بھارت میں کس دیش نے آٹھ اپرل 2021 کو سیما پار سے فیلائے جانے والے آتنکواد سہیت آتنکواد کے تمام روپوں کی نندہ کی ہے بھارت اور کس دیش نے آٹھ اپرل 2021 کو سیما پار سے فیلائے جانے والے آتنکواد سہیت آتنکواد کے تمام روپوں کی نندہ کی ہے ترائیٹن سریج مالدیو بھارت اور مالدیو نے آٹھ اپریل کی سیما پار آتنکواد سمیت دہستگردی کے سب ہی سوروپوں کی پروجوڑ نندہ کی ہے ستت طریقے سے اس سمسیہ سے نپٹنے کے لیے انتراراشتری صحیحوں کو مجبوط کرنے کی ضرورت بتائی دونوں دیسوں نے اس بات کی عوشتہ بتائی کہ سب ہی دیش تتکال ستت ستیاپن یوگ کروائی کریں تاکہ ان کے نینترڑ والے کسی چھتر کا استعمال دوسروں پر آتنکوادی حملوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے نمین میں سے کس دیش نے کورونا وارس کے بڑھتے سنکرمن کو لے کر بھارت سے آنے والے یاتریوں پر 11 اپریل سے 28 اپریل تک آستھائی روک لگا دی ہے نمین میں سے کس دیش نے کورونا وارس کے بڑھتے سنکرمن کو لے کر بھارت سے آنے والے یاتریوں پر 11 اپریل سے 28 اپریل تک آستھائی روک لگا دی ہے تورائیٹ انسریز بی یعنی نیو جی لینڈ نیو جی لینڈ کے پردھان منتری جیسنڈا ارڈن نے 11 سے 28 اپریل تک بھارت سے آنے والے سبھی یاتریوں کے اینٹری پر آستھائی روپ سے پابندی لگا دی ہے اس کا طریقہ ارڈن نے اپنے دیش کے ناغریکوں کے بھی بھارت سے واپس آنے پر فیلحال کے لیے روک لگا دی ہے نیو جی لینڈ کے پردھان منتری جیسنڈا نے کہا کہ سرکار ان کوویڈ 19 ہاتھ سپورٹ دیسوں سے آئے لوگوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں بھارتی ریزور بینک روپ سے بڑھا کر کتنے لاکھ روپے کر دیا ہے بھارتی ریزور بینک روپ سے بڑھا کر کتنے لاکھ روپے کر دیا ہے تو رائٹ انسر ایج بی یعنی دو لاکھ روپے بھارتی ریزور بینک روپ نے پیمنٹ بینکوں کے لیے ڈیپازٹ لیمیٹ بڑھا دی ہے روپ نے پیمنٹ بینکوں کے لیے ڈیپازٹ لیمیٹ کو ایک لاکھ روپے سے بڑھا کر دو لاکھ روپے کر دیا ہے یہ رہت روپ نے تدکال پربھاو سے دی ہے موضرک نیتی میں کندری بینک نے ڈیجیٹل پیمنٹ بینک کو بڑا پروسہان دیا ہے گورت لبھائی کی پیمنٹ بینک کافی سمجھ سے ڈیپازیٹ لیمٹ بڑھانے کی مانگ کر رہے تھے اسے پہلے سرکار نے ڈیپازیٹ انسورنس لیمٹ کو پانچ لاکھ روپے تک بڑھایا تھا نیکسٹ ہے فوربال کو سنچالیت کرنے والی سنستہ یعنی فیفا نے نمین میں سے کس دیش کے فوربال فیڈریشن یعنی پی ایف ایف کو سسپینڈ کر دیا ہے فوربال کو سنچالیت کرنے والی سنستہ فیفا نے نمین میں سے کس دیش کے فوربال فیڈریشن پی ایف ایف کو سسپینڈ کر دیا ہے تو رائٹ انسوریس سی یعنی پاکستان فوربال کو ویسویک اسطر پر سنچالیت کرنے والی سنستہ فیفا نے اہم فیصلہ لیتے ہوئے 7 اپریل 2021 کو پاکستان فوربال فیڈریشن یعنی پی ایف ایف کو سسپینڈ کر دیا انہوں نے یہ فیصلہ تیسرے ورک کے دکھل کے کارڈ لیا ہے اس کے علامہ فیفا نے چار فوربال ایسوسییشن کو بھی نیلمبیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان فوربال فیڈریشن کو تیسرے پکش کی دکھل اندازی کی وجہ سے چار سال میں دوسری بار سسپینڈ کیا گیا ہے چین اور کس دیش کے بیچ پچیس سال کے رڑنیتک سہیوگ سمجھوگ 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 پر ہستاشر کیے گئے ہیں چین اور کس دیش کے دوارا پچیس سال کے رڑنیتک سہیوگ سمجھوگ سمجھوگ پر ہستاشر کیے گئے ہیں تو وہ دیش سے ایران یعنی چین اور ایران کے بیچ پچیس سال کے رڑنیتک سہیوگ سمجھوگ سمجھوگ پر ہستاشر کیے گئے ہیں اس اندھی کا مکھ ہوت دیش دونوں راشتروں کے بیچ سمندھوں کو پرہاویت روپ سے سمنویت اور گہرہ کرنا ہے اور اجہاں ادھوک پریوہن سیواؤں اور بندرگاہوں کے چھتر میں نیویش کے لیے ایک ڈیجائن ستھاپیت کرنے میں مدد کرے گا اس سمجھوتے میں راجنیتک ارثویوستہ اور رڈ نیتی کے ویوین پہلو اور گھٹک سامل ہے بیشو آٹیجم جاگرکتا دیوش نمیل میں سے کس دن منایا جاتا ہے بیشو آٹیجم جاگرکتا دیوش نمیل میں سے کس دن منایا جاتا ہے تو دو اپریل کو منایا جاتا ہے بیشو آٹیجم جاگرکتا دیوش ہر سال دو اپریل کو منایا جاتا ہے اس طرح اس دن آٹیجم سے پیڑک بچوں کی جیون میں بہتری اور صدہار کو لے کر کامنا کی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ کئی قدم اٹھائے جاتے ہیں سنیوکت راشتر مہا سبھا نے سال دو اپریل کو بیشو آٹیجم جاگرکتا دیوش کی گھوشڑا کی تھی سپریم کورٹ نے کس راجی سرکار کی اپیل خاریز کرتے ہوئے آدالت کا سمی برباد کرنے کے لیے راجی سرکار پر بیس ہجار جرمانہ لگایا ہے سپریم کورٹ نے کس راجی سرکار کی اپیل خاریز کرتے ہوئے آدالت کا سمی برباد کرنے کے لیے راجی سرکار پر بیس ہجار کا جرمانہ لگایا ہے تو رائیٹ انسر ایج سی یعنی بیہار سپریم کورٹ نے بیہار سرکار کی اپیل خاریز کرتے ہوئے آدالت کا سمی برباد کرنے کے لیے بیس ہجار روپے کا جرمانہ لگایا ہے یہ اپیل بیبھی نے پکچھو کہ ایک معاملے میں سہمت ہونے کے بعد پتنا ہائی کورڈ دورہ ماملے کا نشتار کرنے سے جڑی ہوئی تھی نیائی مورتی ایس کے کول اور نیائی مورتی آر ایس ریڈی نے کہا کہ راجے سرکار نے اچھ نیائی لائی کی بینج کے آدیش کے خلاب پچھلے ورس ستمبر میں سپریم کورٹ میں ویشیش انومتی یاچکا یعنی ایس ایل پی داخل کی تھی کس بینک کو ایسیا منی بیشٹ بینک آواز 2021 میں بھارت کا سروسرسٹ ایس ایم ای بینک چونہ گیا ہے کس بینک کو ایسیا منی بیشٹ بینک آواز 2021 میں بھارت کا سروسرسٹ ایس ایم ای بینک چونہ گیا ہے تو رائٹ انسر ایج اے ایچ ڈی ایف سی بینک ای ایف سی بینک کو ایسیا منی بیشٹ بینک آواز 2021 میں بھارت کا سروسرسٹ ایس ایم ای بینک چونہ گیا ہے ایس ڈی ایف سی بینک پچھلے کچھ ورسوں میں سرکس میں لگو اور مدھیہ مآکار کے ادھم یعنی MSME بیوسائی کے پریورتن کے چلتے اس پرشکار کا یوگی ویجیتہ بنا ہے کیندر سرکار نے نئے وحانوں کی خرید سے پہلے پرانے وحانوں کے سکرپ سرٹیفیکٹ جمع کرنے پر کتنے پرتیشت کر چھوٹ کا پرستاؤ رکھا ہے کیندر سرکار نے نئے وحانوں کی خرید سے پہلے پرانے وحانوں سکرپ سرٹیفیکٹ جمع کرنے پر کتنے پرتیشت کا چھوٹ کا پرستاؤ رکھا ہے تو پچیس پرتیشت چھوٹ کیندر سرکار نے نئے وحانوں کی خرید سے پہلے پرانے وحان کے سکرپ سرٹیفیکٹ جمع کرنے پر پچیس پرتیشت کر چھوٹ کا پرستاؤ رکھا ہے نیموں کے پراروپ میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو وحان سکرپ سرٹیفیکٹ کے ساتھ بیکتیگت وحانوں کی خرید پر 25% تک ریایت ملے گی جبکہ وارجک وحانوں کی خرید پر کر راہت 15% ہوگی بیکتیگت وحانوں میں کر ریایتیں 8 سال تک لی جا سکتی ہے جبکہ وارجک وحانوں کے لیے یہ عوضی 8 سے بڑھا کر 15% تک ہوگی اس عوضی کی کرنا پہلے پنجی کرڑ کی تاریخ سے کی جائے گی فلم فیر آوال 2021 میں کسی بیش ٹیونیتا کا آوارڈ دیا گیا فلم فیر آوالڈ 2021 میں کسی بیش ٹیونیتا کا آوارڈ دیا گیا ترائیٹ انسر ایج عرفان خان چھاچٹ میں فلم فیر آوالڈ کا یوجن 27 مارچ 2021 کو ممبئی میں کیا گیا اس سرمنی میں سال 2020 میں ریلیج ہوئی فلموں کو سمبانیت کیا گیا سرمنی میں دیونگت ایکٹر عرفان خان کو فلم انگریجی میڈیم کے لیے سروسرش ٹیونیتا کے خطاب سے نوازا گیا ساتھ ہی لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ سے بھی سمبانیت کیا گیا ارفان خان کے بیٹے بابل اپنے پیدا کی اوڑ سے آوارڈ لینے کے لیے پہنچے تھے فرانس کے راشتپتی ایمینیویل میکرو نے کورونا کی خطرے فرانس کے راشتپتی ایمینیویل میکرو نے کورونا کی خطرے کو دیکھتے ہوئے پورے دیش میں کتنے ہفتے کے لیے لائفہ ڈاگونا کی خطرے فرانس کے راشتپتی ایمینویل میکرو نے کورونا کی خطرے کو دیکھتے ہوئے پورے دیش میں چار ہفتوں کے لئے لاغڈاؤن لگا دیا راشتپتی میکرو نے کہا کہ سکولوں کو کم سے کم تین سپتہ کے لئے بند کیا جائے لاغڈاؤن کا یہ فیصلہ اس سمیں لیا گیا جب فرانس میں کورونا کی تیسری لہر چل رہی ہے چار سپتہ تک لگائے ہر دیش بیا پی لاغڈاؤن کے دوران کیول جروری سمان کی دکانوں کو ہی کھولا جا سکتا ہے IPL ٹیم ڈلی کیپٹیلز نے نمین میں سے کس پورو ویکیٹ کیپر کو اپنا سہای کوچ نیوکت کیا ہے IPL ٹیم ڈلی کیپٹیلز نے نمین میں سے کس پورو ویکیٹ کیپر کو اپنا سہای کوچ نیوکت کیا ہے ترائی ٹیم ڈلی کیپٹیلز نے نمین میں سے کس پورو ویکیٹ کیپر اپنا سہای کوچ نیوکت کیا ہے دلی کیپٹیلز پیچھل چرڑ کے فائنل میں مومبئی انڈین سے ہار کر اپ بجیتا رہی تھی IPL کاغامی چرڑ 9 اپریل سے شروع ہوگا انہوں نے حال میں سید مستاق علی ٹورنمنٹ اور بیجی حرارے ٹرافی میں اصم ٹیم کو کوچنگ دی تھی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے اور ادھک سدھک لوگوں میں شیئر کریے میں ایسے ہی اور ویڈیو آپ کو آپ کے لئے لاتا رہوں گا آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیے تھینکس پر وچن